مدھبن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوم شانتی آج 19 جون 2021 کے ساکار مدھر مہاوہ کے ہیں آج میٹھے میٹھے باب دادا بولے میٹھے بچے تم مہان سو بھگشالی ہو کیونکہ تمہیں بھگوان بہ پڑھائی پڑھاتے جو اب تک کسی رشی مونی نے بھی نہیں پڑی تو بابا کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مہان سو بھگشالی ہو کیونکہ تمہیں بھگوان بہ پڑھائی پڑھاتے جو اب تک کسی رشی مونی نے بھی نہیں پڑی ہے اور بابا نے آج ہم سے پرشن پوچھا ہے کہ ڈراما کی کونسی بھاوی تم بچے جانتے ہو دنیا کے منوشن نہیں ایسی کیا بات ہے جو تم جانتے ہو لیکن دنیا کے اور کوئی منوشن نہیں جانتے اور اتر میں بابا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم جانتے ہو اس ردر گیان یگی سے وناش جوالا پرجوالی تو ہوئی ہے اب ساری دنیا اس میں سواہا ہو جائے گی یہ بھاوی کوئی ٹال نہیں سکتا یہ ایسا اشو مید اویناشی ردر یگی ہے جس میں ساری سامگری سواہا ہوگی پھر ہم اس پتی تو دنیا میں نہیں آئیں گے اسے ایشور کی بھاوی نہیں ڈراما کی بھاوی کہیں گے بابا کہتے ہیں پھر یہ ڈراما ہی ایسا ہے جس میں ایشور کا کوئی رول نہیں ہے یہ ڈراما میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے اوم شانتی تم بچے بھی منوشی ہو یہ ہے منوشیوں کی سرشتی ہے اس سمیں تم برہمن دھرم کے منوشی بنے ہو باب شکشہ دیتے ہیں آتماؤں کو آتما کو ابھی اپنے سوا دھرم کا پتا ہے کہ ہم آتما اس شریر کو چلانے والی ہیں آتما کا یہ رتھ ہے جیسے باب اس رتھ پر آ کر سوار ہوئے ہیں تمہاری آتما بھی اس رتھ پر سوار ہے صرف آتما کو یہ گیان بھول گیا ہے کہ ہم آتما شانت سوروپ ہیں ہمارے رہنے کا ستھان ہی مول وطن میں ہے یہ شریر ہم کو یہاں ملتا ہے ایسے ایسے اپنے ساتھ باتیں کرنی ہے باب کہتے ہیں تم آتما شانت سوروپ ہو اگر تم چاہو ہم شانتی میں بیٹھیں تو اپنے کو آتما سمجھ شانتی دھام کے نواسی سمجھ ہو تھوڑا سمجھ شانتی میں بیٹھ سکتے ہیں باب کہتے ہیں منوشے شانتی ہی مانگتے ہیں من کو شانتی چاہیے یہ آتما نے کہا پرانتو منوشے یہ نہیں جانتے کہ میں آتما ہوں یہ بھول گئے ہیں ایک کہانی بھی ہے نا کہ رانی کے گلے میں ہار پڑا تھا اور ڈھونڈتی تھی باہر تو باپ بھی سمجھاتے ہیں کہ شانتی تو تمہارا سوہ دھرم ہے بچوں نے سمجھا ہے ہم آتمایں شانت سوروپ ہیں یہاں آئیں ہیں پارٹ بجانی ان آرگن سے ڈیٹیچ ہو جاتی ہیں تو آتما شانت ہے آتما اپنے سوہ دھرم شانتی میں جتنا چاہے بیٹھ سکتی ہے چاہو ہم اس شریر سے کام نہ کریں تو شانت میں بیٹھ جاؤ یہ ہے سچی شانتی ان کو تم ڈھونڈتے نہیں تمہارا سوہ دھرم شانت ہے ابھی یہاں پارٹ بجا رہے ہیں باپ دوارا معلوم پڑا ہے کہ ہم نے 84 جنموں کا پارٹ بجایا ان 84 جنموں کے چکر کا کوئی کو پتا نہیں صرف تم بچے ہی سمجھتے ہو پہلے ہم سوریونشی راجا و پرجا تھے پھر چندرونشی سو ویشیونشی سو شودرونشی بنے اب پھر سے ہم کو سوریونشی بننا ہے تم بچے سرشتی کے آدھی مدھیانت کو جان گئے ہو تم کتنے سو بھاگشالی ہو باپ تو یہ تھارت بات سمجھاتے ہیں یہ ہے ہی صدگتی مارگ یہ سمجھانا ہے کہ سرو کا صدگتی داتا ایک ہے ابھی جان گئے ہو ہم کو بابا آ کر 21 جنموں کے لیے صدگتی پرابت کر آ رہے ہیں باہر والے منوشی ان باتوں کو جانتے ہی نہیں تم برحمہ کماریاں ہی جانتے ہو کوئی پوچھتے ہیں کہ تم بکے کیا جانتے ہو پرکشا تو ہو نہیں چاہیے کہ برامن وہ برامنی ہے وہ نہیں اگر تم برحمہ کے بچے ہو تو سرشتی چکر کو ضرور جانتے ہوں گے باپ رجائتا کو جانتے ہو رشیونی آدھی تو رچتا اور رچنا کو جانتے ہی نہیں تو گویا ناس تک ٹھہرے بابا کہتے تم بھی ناس تک تھے تم بھی رچتا باپ اور رچنا کے آدھی مدھی انت کو نہیں جانتے تھے سکول میں پہلے انپڑ ہی آتے ہیں پھر کہیں گے سکول میں یہ یہ پڑھا ہے ابھی تم ہو عیشوری پڑھائی میں پرم پتہ پرماتما تم کو پڑھا رہے ہیں یہ بدھی میں سمجھنا چاہیے رچتا تو ایک شب بابا ہی ہے رودر نے گیان یگے رچا یہ شاستروں میں بھی ہے اب رودر اور شب پرماتما میں فرق تو کوئی ہے ہی نہیں یہ بھی ہے کہ رودر گیان یگے سے وناش جوالہ نکلی صرف رودر شب کی جگہ کرشن کا نام ڈال دیا ہے ہے وہی گیتہ بابا کہتے کہتے ہیں اس گیان یگے سے وناش جوالہ پرجولت ہوئی تو سوراجے کے لئے یہ گیان یگے ہے اس میں پرانی دنیا سواہہ ہونی ہے یگے میں ساری آہوتی ارثات سامگری ڈالتے ہیں سب سواہہ کر دیتے ہیں تو اس رودر گیان یگے میں ساری پرانی دنیا سواہہ ہو جائے گی تم اب راجیوگ سیکھ رہے ہو اس پتیت دنیا میں پھر آئیں گے نہیں یہ دنیا پھر ختم ہو جانی ہے تم جانتے ہو نیچرل کیلمٹیز آدھی سب ہوں گی یہ ساری نولیج تمہاری بدھی میں بیٹھنا چاہیے شب بابا کہتے ہیں کہ میری بدھی میں ہی سارا گیان ہے باب ست ہے چیتنیا ہے گیان کا ساغر ہے سرشتی آدھی مدھی انت کو جانتے ہیں بابا کہتے ہیں رشی مونی تو کہتے ہیں کہ ہم رچتا اور رچنا کو نہیں جانتے تم سے کوئی پوچھیں گے تم کو کیا ملتا ہے پھر وہاں جاتے ہو کیا ملتا ہے بولو جس کو بڑے بڑے رشی مونی آدھی کہتے تھے کہ ہم رچتا اور رچنا کے آدھی مدھی انت کو نہیں جانتے سو ہم جانتے ہیں جو ان کو نہیں پتا وہ ہمیں پتا ہے رچتہ باپ کے سوائے رچنا کے آدھی مدھیانت کا راز کوئی سمجھا نہیں سکتا رچتہ ہی سمجھائیں گے تم کو معلوم ہے مکھیوں کی بھی رانی ہوتی ہے رانی کے ساتھ پیچھے پیچھے سب مکھیاں جاتی ہیں رانی ارثات ماں کے ساتھ ان کا کتنا سمبند ہے بے حد کا باپ بھی آتے ہیں تو سب ہی بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں تم جانتے ہو بابا آیا ہوا ہے ہم آتماؤں کو ساتھ لے جائیں گے شانتی دھام میں پھر سے ہمارا ستیو کا پارٹ شروع ہوگا جس پارٹ بجانے کے لیے تم یہ دیوی دیوتا پد پا رہے ہو یہاں تم آتے ہی ہو منوشے سے دیوتا پد بانے سب منوشے یہاں دھارن کرنے ہیں بابا کہتے ہیں منوشے سے دیوتا پد پانے کے لیے آتے ہو سب گن یہاں دھارن کرنے ہیں ان لکشمی نارائن جیسا بننا ہے ان کو دیوی درشتی کے سیوائے کوئی دیکھ نہ سکے ابھی تم جانتے ہو ہم سوری ونشی دیوتا بنیں گے تمہاری بuddھی میں ہے سورگ کی راجدھانی کیسے ستھاپن ہوتی ہے پتہ چل گیا نا ہمیں کی راجدھانی کیسے بابا ستھاپن کرتے ہیں تو بابا کہتے ہیں ستیوگ میں ہی تھا دیوی دیوتاوں کا راجے پرانتو دیوتاوں کے راجے میں پھر یہ راکشس آدھی دکھائے ہیں یہ کوئی جانتے ہی نہیں کہ بھارت کتنا پویتر تھا مہیما بھی گاتے ہیں سروگون سمپن بابا کہتا ہے انہوں کے آگے ماتھا بھی ٹیکتے ہیں مندر بھی بہت بنے ہوئے ہیں پرانتو یہ پتہ نہیں کہ آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم ستیو کا کب اور کیسے ستھاپن ہوا بھارت جو اتنا اونچ تھا وہ نیچ کیسے بنا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہتے ہیں یہ بھاوی بنی بنائی ہے کس کی بھاوی ہے کس نے بنایا یہ بابا کہتے ہیں وہے بھی نہیں سمجھتے ڈراما کی بھاوی سمجھے تو سمجھ میں آئے ڈراما کا عرض چاہیتا کریٹر ڈائریکٹر کون ہے کون ہے ڈراما کا ڈائریکٹر کریٹر بنانے والا صرف کہہ دیتے ایشور کی بھاوی ڈراما کہنے سے ڈراما کے آدھی مدی انت کو جاننا چاہیے صرف کتاب پڑھنے سے ڈراما کا پتہ نہیں پڑھ سکتا جب تک جا کر کوئی ڈراما دیکھیں نہیں جیسے اکھوار میں بھی پڑھا تھا نا ایک کریٹر چاریٹر کا ڈراما بنا ہوا ہے پرنتو دیکھنے بھگر کوئی سمجھ تھوڑی سکتا ہے دیکھیں گے تب سمجھیں گے کہ ڈراما میں یہ سب ہونا ہے تم بچے بھی ڈراما کو ابھی سمجھتے ہو منوشے کہتے ہیں ورڈ کی ہسٹری جوگرفی کا یہ چکر فرتا رہتا ہے پرنتو کیسے فرتا ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں نام بھی لکھے ہوئے ہیں کیا لکھے ہوئے ہیں ستیوک تریتا دعاپر کل یوگ پھر سنگم یوگ پرنتو منوشے نے سمجھ لیا ہے یوگے یوگے آتے ہیں ستیوک تریتا کا بھی سنگم ہوتا ہے پرنتو اس سنگم کا کوئی مہتو نہیں ہے وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں یہ باتیں تم جانتے ہو ستیوکی سوری ونشیوں نے پھر چندر ونشیوں کو راجے کیسے دیا ایسے نہیں کہ چندر ونشیوں نے سوری ونشیوں پر جیت پائی نہیں جو چندر ونشی کا راجہ ہوتا ہے تو سوری ونشی راجہ رانی ان کو راجے بھاگے کا تلک دے تخت پر بٹھاتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو لڑائی لڑنے پڑے گی پھر راجہ رام رانی سیتا کا ٹائٹل ملتا ہے کس نے دیا کہیں گے سوری ونشیوں نے ٹرانسفر کیا اب تم راجے کرو ٹرانسفر کیا ان سے کوئی لڑائی یدنی کیا لینے کے لیے بابا کہتے ہیں جو سین تم بچوں نے ساکشاتکار میں دیکھی ہے یہی دیکھے نا کہ ان کو ٹرانسفر کیا باقی کوئی لڑائی آدھی نہیں لگتی جیسے کس کو راجائی دی جاتی ہے ویسے دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں تلک لگاتے ہیں انہیں سنگاسن پر بٹھاتے ہیں بابا کہتے ہیں انہوں کے پی رادی دھوکر ان کو راجے تلک دیتے ہیں وہاں کوئی گرو گرسائی تو ہوتے ہی نہیں ہے اب تم بچوں کی بuddھی میں ہے کیا ہے ہم بچوں کی بuddھی میں کہ ہم دیوی سو بھاو والے بنتے ہیں سوری ونشی چندر ونشی راجے میں ہم کتنے سکھی ہوں گے بابا ہم کو دکھ سے نکال سکھ میں لے جاتے ہیں اور کوئی سکھی بنا نہ سکے کوئی نہیں سکھی بنا سکتا بچوں کو ایک باپ کے سیوائے سادھو لوگ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم شانتی دھام میں جائیں باپ کہتے ہیں میں ان سادھووں آدھی کا بھی ادھار کر سب کو شانتی دھام میں لے جاتا ہوں سنیاسی تو آتے ہی دعاپر میں ہیں سورگ میں ہم دیوتائیں ہی رہتے ہیں وہاں بھی سیکشن الگ الگ ہے سوری ونشیوں کا الگ چندر ونشیوں کا الگ اور پھر باد میں اسلامی بودھی سنیاسی آدھی جو بھی آتے ہیں سب کا سیکشن الگ الگ بنا ہوا ہے جب ہم راجے کرتے تھے تو دوسرا کوئی تھا نہیں مول وطن میں بھی ایسی مالا نمبر وار بنی ہوئی ہے آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم والوں کی ہے پہلی برادری پھر اور برادریاں نکلتی ہیں یہ برادری ہے بڑے تے بڑی اور دوسرے جو دھرم ستھا پکاتے ہیں سب ان سے نکلے ہوئے ہیں تم کہیں گے اسلامیوں کی ہے سیکنڈ نمبر برادری پھر بودھیوں کی نمبر تھرڈ نمبر کی ہم ہے فرسٹ باقی حد کی اور چھوٹے چھوٹے تو لاکھوں ہوں گے یہاں تو مکھے ہے چار برادری بابا نے کہا کہ پہلے پہلے ہم آتے ہیں پھر اسلامی بودھی کرسچن آدھی آتے ہیں ابھی ہم نیچے گر گئے ہیں ہم کو ہی چوراسی جنملے پارٹ بجانا پڑتا ہے جو ابھی لاسٹ میں ہیں پھر وہی فرسٹ میں ہوں گے دیوی دیوتائیں اب پتی تو ہونے کے کارن اپنے کو دیوی دیوتا کہلا نہیں سکتے دیوتاؤں کو تو پوجتے ہیں اس سے صد ہے انہوں کے برادری کے ہیں سکھ لوگ گر نانوں کو مانتے ہیں تو ان کی برادری کے ہیں ستیگ میں پہلا نمبر ہماری برادری ہے ان سے اونچ برادری کوئی ہوتی نہیں ہم اونچ تے اونچ برادری والے ہیں ہم سب سے جاستی سکھ بھوگتے ہیں پھر وہی کنگال بنتے ہیں بابا کہتے سب سے جاستی دکھی یہ ہے یہی پر ہے نا دکھی کرجہ بھی یہ لیتے رہتے ہیں کون بھارتواسی کتنے سہوکار تھے ابھی کتنے گریب ہیں سب کچھ گوا بیٹھے ہیں بابا کہتے یہ ہے ہی دکھ دھام اب باپ پھر تم کو سکھ دھام کا مالک بناتے ہیں باقی سب چلے جائیں گے شانتی دھام آدھا کلپ تم سکھ بھوگتے ہو باقی سب شانتی میں رہتے ہیں چاہتے بھی ہیں کہ ہم مکتی میں جائیں سکھ کو کاغ وشتہ سمان سمجھتے ہیں ان کو سکھ دھام کا انبھاوی نہیں ہے تم کو انبھاو ہے مہیما بھی گاتے ہیں پرانتو پتیت ہونے کے کارن بھول گئے ہیں اب باپ یاد دلاتے ہیں کیا یاد دلاتے ہیں کہ ہی بھارتواسی تم دیوی دیوتا دھرم کے ہو دوپر سے نام بدلی کر دیا ہے دیوتا دھرم والے ہی پتت بن گئے گاتے بھی رہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہی پتت پاون آؤ باپ نے بتایا ہے کہ تم کتنے جنم پاون دنیا میں تھے کتنے جنم پتت دنیا میں ہے بتایا نا سیڈی کے چکر میں باپ نے کتنے جنم لیے ہم نے ستی میں آٹھ جنم لیے پھر تریتہ میں ہم نے بارہ جنم لیے تو بابا کہتے ہیں تم کو سب کچھ بتایا کہ تم تریتہ جنم اس پت دنیا میں ہو اب پھر پاون دنیا میں جانا ہے یہ پاٹ شالہوں کی پاٹ شالہ ہے یگیوں کا یگی ہے ساری پرانی دنیا اس میں ختم ہونی ہے خولی کا جلاتے ہے نا گیتا میں کچھ ہے پرانتو لون کے معافی نم کے معافی گیان ہے بابا کہتے ہیں تو یہ گیان پرائے لوپ ہو جاتا ہے شیف بابا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ یگی رچہ ہے اس میں تن مندھن سب سواحہ کرتے ہو جیتے جی مرتے ہو یہ گیان تم کو اب ہی مل رہا ہے اچھا میتھے میتھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دل واج جان سکھ واب ریم سے نمستے دھارنہ کے لئے مکھے سار ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ سکھ دھام میں جانے کے لئے اپنا دیوی سبھا بنانا ہے ڈراما کے آدھی مدھے انت کے راز کو بدھی میں رکھ ہر شد رہ سب کو یہی راز سمجھ انا ہے اور سیکن پوائنٹ ہے سو راج لینے کے لئے اس بے حد یگ میں جیتے جی اپنا تن من دھن سواحہ کرنا ہے سب کچھ نئی دنیا کے لئے ٹرانسفر کر لینا ہے اور بابا نے آج ہمیں بردان دیا ہے کہ سرب آتماؤ پر سنیح کا راج ویشو جائے سلوگن جب تھکاوٹ فیل ہو تو خوشی میں ڈانس کرو اس سے موڈ چینج ہو جائے لگی آم شانتی موسیقی موسیقی